سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دے لخت جگر نور نظر فرزند ارجمند بے مثل و بے مثال جناب سیدنا امام زین علیہ السلام دے حوالے نالے چوتھا پروگرام وقت پہلے ہی پندرہ منٹرچوں مائنس ہو گیا قرآن دیئے پڑھئے وما خلقت الجنہ والانسا الا لیاب دون اللہ فرماندہ ہے اسی جن اور انسانانو خلق نہیں کیتا مگر اپنی عبادت واسطے تخلیق جن و انس تا مقصد صرف عبادت ہے اگر کوئی بندہ عبادت نہیں کر دا تو سمجھو وہ اپنا مقصد زندگی پورا نہیں کر دیا جس مقصد لی رب العالمین نے انہوں خلق کیتا ہے انہوں پورا نہیں کر دا جنہ اور انسانانو واسطے اے مکلف نے دومیں ٹولے عبادت لئی زندگی آمد برائے بندگی اور زندگی بے بندگی شرمندگی اگر بندگی کر دا ہے بندہ تو وہ بندہ ہے اور اگر بندگی ہو دی نہیں کر دا تو یہ شرمندگی ہے کیونکہ بندہ آمد برائے بندگی اور زندگی بے بندگی شرمندگی جس زندگی چھے بندگی نہیں اوہ شرمندگی ہے لفظ نے چار عبد عبد معبود عبادت جڑا عبادت کرے انہوں عبد کہندے نے جڑا اپنے مالک دا بندہ ہوئے انہوں عبد کہندے نے جڑا لائے کے سجدہ ہوئے انہوں معبود کہندے نے جدے چودی ہم دو سناتے تصویح کیتی جاوے انہوں عبادت کہندے نے گالزیں نیچے رکھنی ہے کہ بندے نوں عبد بھی ہونا چاہید ہے بہت کم آج میں بیان کرنا ہے دی تمہید بندے نوں عبد بھی ہونا چاہید ہے اور بندے نوں عبد بھی ہونا چاہید ہے وہ عبد بھی ہوئے مشکل نے تو چر گلنا لیکن توس ہی نہیں چونکہ پورے پاکستان چکیسر جاندہ ہے جڑے لوگ اہل علم نے اور ذوق نہیں دے بندہ کلا عبد ہوئے تم ہی گزارانے اور کلا عبد ہوئے تم ہی گزارانے بندے نوں عبد بھی ہونا چاہید ہے اور عبد بھی ہونا چاہید ہے اگر عبد ہونے چھ کوئی کمی رہ جائے تو وہ عبدیت پورا کر دن دی نہیں سمجھ نہیں آیا پھر فکرہ سنو اگر بندے دے عبادت وچھ کوئی کمی رہ جائے تو بندہ عبد صحیح ہوئے تو وہ دی عبد ہونے والی کمی جڑی انہوں پورے ہاں کر دن دے لیکن بندہ عبدی نہ مکمل ہوئے تو عبادت انہوں پورا نہیں کر دے عبد زار ہون دے اور عبدیت باطن ہون دیے اجے بھی سمجھ نہیں آئی عبد شک وچھ پیہ سک دے عبدیت نہیں پہن دی اور سجدہ صاحب نہیں آگا مولوی نے آئی لگا پڑھان پول گیا پھر میں دو رکاتاں پڑھی آنے کہ تین پڑھی آنے میں عیت کری پڑھ نہیں اسے پڑھ کری گیا وہاں پول گیا شک کے چھ پہ گیا پھر میں تین پڑھی آنے کہ دو پڑھی آنے ایدہ مطبع عبد ہون وچھ شک ہو سکتا ہے لیکن عبد ہون وچھ شک اجے بھی تو اڈے پڑھ لے نہیں پھئی گال مسیدہ کہلے اچھلا اجیڑا عبد ہو وے او نو رب کہندہ ہے توں میں نو راضی کر نماز پڑھ کے راضی کر روزہ رکھ کے راضی کر سجدے کر کے راضی کر راتہ نو جاک کے راضی کر توں عبد تائیں جے میں نو راضی کریں تے جدوں کو عبد بن جاندہ ہے فیرو کہندہ وے والا صوفہ یوتی کا ربوں کا فتر دا توں راضی ہو جا اجیبی سمجھ نہیں جی آئی اجیے ذہن جنہی آئی اگر عبد ہو وے جڑا دن رات بندگی کرے پھر بھی ہو دی مرضی ہو راضی ہو وے نہ ہو وے گالو سنو بھی چھے لکھ سال ہو سیدہ کردہ رہا اخیر شیطان داشتان عبادت کم آئی چونکہ عبد پکا سی عبد نہیں سی وہ کوئی پلے پہی جے پا عبد پکا سی ہو لیکن عبد نہیں سی اگر عبد پکا ہوں دا تے عبادت کمی بھی رہ جائے بیکھو کربلا دے میدانے چھے عبد نہیں سی ہو رہے یزیدی سی ایک کہنٹہ پہلے ہو سچا عبد بن گیا تے بطرہ شمار ہو گیا دا اے دا مطلب ہے عبد ہو وے بندہ تے عبد بھی ہو وے جے ہو دا عبد پکا نہیں تے عبادت کسے کم ہے عبد کون ہے جنہو رب بند ہے توں میں نو رازی کر اور عبد ہوئے جنہو رب بند ہے رازی اور بولے دوسری عبد ہوئے جنہو کہیں دا رات نو جاگ سو کٹتے میں نو پوچھ زیادہ عبد ہوئے جنہو آن دا کم اللہ 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 کلیلہ یار تھوڑا جا گیا گر پتہ نہیں تو اڑے دماغ کم کر دے نہیں عبد ہوئے جنہو آن دا ساری رات جلی یہاں پا میں نو پوچھے جے میں نو منا نہیں عبد ہوئے جنہو آن دا کم اللہ 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 کلیلہ نہیں یار بولو عبد ہوئے جنہو آن دا قیامت آرے دن میرے مدان چاؤنا کوئی شفی لے کے آئیں جڑا تیری شفاعت کرے تاکہ میں تینہو بخشا عبد ہوئے جنہو آن دا تو شفاعت کریں گا تے بخشاں گا یعنی عبد نو شفاعت دی لوڑے تے عبد ہوئے جڑا خود شافی ہے اور بولو لسے ہی پتہ لگا عبد رہا بنو رازی کردہ ہے عبد رہا بنو رازی کردہ ہے عبد رہا بنو جاگدہ ہے تو انو پروان ہے عبد ہوئے زیادہ جاگے تو کہیں دا تھوڑا جاگیا کر عبد ہوئے جنہو آن دا شافی لب عبد ہوئے جنہو آن دا پی توں شفاعت بولو تو اگر عبدیت مکمل ہوئے تے عبد ہوئے شاکوی ہوئے تو کمی پوری ہو جاندی ہے کمی بندہ پورا ہوئے سہی میں مثال دینا جو تیری سمجھ چاہ جائے سمجھ چاہ گی تے آج دیئے تمہید مکمل ہو جائے گی توجہ میرا ایک نوکرے سہد ہو دا نائن وہ کام نہیں انہا پورا میرا کردہ مثلا میں انہوں کہ انہوں پیار ہے کام کر رہا تو سستی کر جاندہ بعض اوقات بے عدب نہیں لیکن کام میں چھ سستی کر جاندہ ہے لابی کھانا چار وجہ لیا انہیں وہ پولی جاندہ لیا انہیں یا چار دی بجے پانچ وجہ لیا ہوں دا یا دو وجہ لیا ہوں دا لیکن میں انہوں پتہ لگ دا ہے پی اگر کوئی میرے خلاف بولے تے مرن مارن تے تول جائے گا او عبد پکا تیری یہ بھی سمجھ نہیں آئی خامیہ اے ہو دی وفائچ لیکن میں انہوں اے پتہ لگ جائے بھی کوئی میرے خلاف گل کرے تے اے اپنی جان دا تے لادے گا لیکن مالک تے خلاف بولن نہیں دے گا یہ دا مطلب ہے میں ہوں دے تے راضی ہوں وہاں گا لیکن اے کوئی جڑا پانچ کے روٹی ٹائم تے لے ہوں دے چھتی جوتی پالش کی اگے کر کے رکھ دے کام کر دے لیکن جتے لوڑ پہندی ہوں تھے پانچ جاندہ ہے کمال ہوگی یار میرا کوئی گلہ پیا کرے بیچ بے کے سن دے اے دا مطلب ہے وہ عبد پکا نہیں بولو انہ دوائیں چھو مالک نو پیارا کھڑا ہوئے گا جیڑا جان دین دے اگر کمی رہے بھی گی اور کملیاں نمازان دی کمی رہ جائے روزین چھے کمی رہ جائے لیکن عبد پکا ہوئی سائیاں نو پیارا لگے گا تے جے عبد پکا نہیں لکھ لمیاں نیتے تسبیاں کھڑکا تے جلیاں پا تیریاں ہو جو نہ کہنا ہے تے بدبخت ساڑھے گلے سننوالا ہوئے اس مطلب اے دائے کہ عبد بھی پکا ہوئے تے نال عبد بھی ہوئے بولو کوئی سمچائی گا بس اے سے موضوع دے والے چلنے چونکہ زین العابدین ہے عابدین دی زینت یعنی عبد دی جمعہ عابدین تے عابدین دی زینت نو کی کہیں دینے زین العابدین ایک ہی موضوع ہونا دے والے ایک گلو اور سن لو نماز اس ہی پڑھ دیں ہم او دیا پانچ چیزیں ضروری ہیں نمبر ایک نیت نمبر دو قیام نمبر تین رکو نمبر چار سجدہ تے نمبر پانچ اتایات والا قائدہ پانچ کوئی سمجھ نہیں ہوں دی گھر میرے گھر نہیں آ رہی کنیا چیزیں ہمیں کنیا نے پانچ پہلے نمبر تے نیت دوجہ نمبر تے قیام تریجے نمبر تے رکو چوتھے نمبر تے سجدہ تے پنجوے نمبر تے قائدہ قائدہ کنوں کے اندینے اتایاتن کسے درویش بندے نے اللہ والے نے کسے مستوہ لانگ نے کسے ولی کامل نے بڑی سونی گل کے اندیے قائدہ القیام رسول اللہ والرکو امیر المومنین والقعودو ہوا الحسن والسجودو ہوا الحسین اور ونیتو ہوا فاطوہ یا فاطوہ تو زہرہ او کہندہ قیام رسولی بولو بول قیام اللہ دا پہلے نہیں کہنے پاس موضوع اتھے ننکانے بولا نالا لیکن تینوں دے چلے دے اسے دو قیام رسولی رکو علیہ سجدہ حسن دی مسالی قیدہ حسینی تے نیت فاطوہ بول بولتے نو نماز دا سا درویش آلی قیام کیے بولو ذرا درویش پر نبیز آتے اس لیے ہوگی نا جدہ پنجتن نال اے پیار نئی جدہ پنجتن نال پیار نال اللہ دی قسم میں اینے نوڑ چھڑے نے تو اڑے لی صرف یہ بھی جمعہ میں سنا ہوئے اگر بور کرو کہ تے پانچھے جمعے کٹھے ناگا کر جا مانگا دیل چسپی پیدا کرو میرا سفر بھی لمحے ہیں جنہیں اے مردیاں گو نہیں سنا جدہ پنجتن پیار نئی پیار نئی جدہ پنجتن نال پیار نئی پیار نئی او دے کلمیں تے الکیام رسول اللہ ایک قیام نماز دا نبیہ ورکو امیر المومنین اے رکو جڑا نماز ج کرتے اے علی سبحان اللہ سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اے قیدہ حسن دی مثالی اے سجدہ حسینی ونیت فاطمت زہرہ سمجھی یار کڑا نکتہ لگا بیان کر قیام نماز دا نبیہ رکو نماز دا علیہ اے قیدہ حسن سجدہ حسین تے نیت بطول ایک گالمینو غورنال دسیں نیت ایسی پردادار ان دیئے یا اللہ کہنا فکر انو سمجھے گا نیت ایسی پردادار ان دیئے کہ کرنوالینو بھی نظر نہیں ہوں دی کمال ہوگی تو اڈے علی اے قیام نال پنجاب ویندینے پر بکنی تیگھل ہوتا ہے رکو کرنوالینو پشلی صاف آلے تے گلی آلے ویندینے پہ بھی ہوئے سجدہ کرنوالینو نیت دا تعلق غیب نالے سجدے رکو تے قیام دا زاہر نالے زاہر وکھیا جاندہ نیت بطول ہوئے جنو سورج دیا کھنے میں نہیں بکھیا اے نیت اِنَّمَا لَا مَالُو بِنِّيَاتِ اور عملان دا دارو مداری نیت نالے اس خاندان بنا کے رکھیمت نیت وگاڑ کے اوہ بول دا زاہی اگر نیت صحیح ہے تے بیڑا بولو دا زاہی نیت ایسے بغیر نیت ہوں ہو جاندی ہے بولو روزے بھی سورے نیت ہی نا کی بابِ سومے کا دن ناویت منشاہ رامادہ روزے نیت ہی نا کرو ہاں جدہ رادہ ہی نا کرو بولو دا زاہی نیت تو بغیر کوئی عمل ہندہ کیا بات ہے یار نیت مائے سجدہ حسین بولو 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 نیت مائے اور سجدہ حسین اے ہو جا سجدہ کیتا کہ خدائی چھنے کسے نے کیتا نہیں کروڑا کہنا ہوتی چھ کامل لوگ ہوئے لکھا نبی ہوئے سجدے کیتے سر خود چکے لیکن اے علید علال ہوئے سجدہ کیتے سر نہیں چکیا قیامت تک حسین سجدے چھے چکیا ہی نہیں اور بولو دا زاہی قیامت تک علید علال بولو چکیا ہندہ دا سجدہ موکدہ بولو بولو اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے ایک ضربِ یدللائی ایک سجدہِ شبیری دو ہی تے چیزہ نہیں باپ دی ضربِ اور بیٹے دا سجدہ مہیند سیاسی قیام رسول رکو علی قیدہ حسن سجدہ حسین اور نیت فاطمہ بولو بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اور اے ڈی باپ پردہ نیت ہوں دیئے کہ جیڑا بندہ نیت کر دا ہوں انہوں بھی اپنی نیت دا پتا نہیں ہوں نظر جو نہیں ہوں دی بولو نظر ہے اور اے ہوئی کمالِ بطول ایسی باپ پردہ ہے کہ قیامت اللہ دینہ شردِ میدان چاہے گی تے اللہ کہوے گا اکھاں نیمیاں کر لو اکھاں بند کر لو سیر چکالو کیوں نیت گدرن لگی ہے بنا کے رکھ اگر نیت صدی ہوئی تے تیری عبادت قبول ہے اور اگر نیت ہی صدی نہیں بولو عبادت قبول ہے اور کمال علی کر لے ہنسیاں دا کمال نو اے سب تو وڈا انسان دا ہے بولو تو صحیح سارے تو وڈا انسان پتہ نہیں اگر خدا دی قسم کروڑا رپے بھی تُسی رکھ دیو تے دی قیمت نہیں جو کچھ میں ہن بیان لگا کرنا نو انسیاں جو سارے تو وڈا کڑا ہے نو نو تو وڈا دس ہو دس جڑا ہوتے اکتے صور پھر تھلے آگیا پھر دو تین چار پانچ کمال والا انسان نو بی بی دانائے فاطمہ اے دے اگر عدد کڑ ہوتے ایک سو پینٹی بندے نے ایک تین پانچ ایک تے تین پیوہ ترہ تین دکان پا دے کمال ہی کر دیں تو ایک تے تین چار چار تے پانچ نو ان نویں بی بی دانائے دے اور کمال اے عویق پردہ کیسے فاطمہ دے عدد عرفنے پانچ فے الف توے میم ہے بولو اہلی علم جتا ہنو کی سمجھوں نہیں کنیا ہوگا ہے پانچ دو پیلاں تے دو با دے چھے درمیان اے چھے دو مرد آئی تر دو مرد آئی تر باپ تے شوہر ایک پاسے حسن تے حسین ایک پاسے ویچے بطول بولو تے صحیح با صحیح تو فاطمہ فے تے الف دو عرف فے دے اندینے عدد اسی الف دا ہندہ ایک اسی تے ایک اکاسی آٹھ تے ایک آٹھ تے ایک آٹھ تے ایک پھر نو کمال ہے ویچ آ گیا توے توے تے تے ویسے ہی نو دینے شروع چوی نو ویچھ بھی نو اخیر تے بن گیا فاطمہ میم دے چالی ہی دے پنج چالی تے پنج پنج چار تے پنج تے چار تے پنج سوال اللہ شروع چوی نو ویچھ بھی نو آخر ویچھ بھی نو مطلب پتہ لگا نبی دی بیٹی پداش ویچھ بھی کمال آخر ویچھ بھی کمال زندگی ویچھ بھی کمال کہ ہر جگہ کمال ہی بولو بولو کمال ہی کمال ہے اچھا بھئی قرآن پڑھ دے ہو جلے قرآن پڑھ دیں رات کھڑے کرو مزال ہوتے کے چلیے قرآن کاف رے الف نون کاف دے سو رے دے دو سو الف دا ایک نون دے پنجا تین سو اکونجا تین پانج ایک تین دے پانج آٹھ آٹھ دے ایک نو تینو سمجھ نہیں آئی فاطمہ جے پتہ نہیں کی سندھا بہلا پا بہلا سمجھ نہیں آئی دو انہو یعنی فاطمہ دے بھی نو اور قرآن دے عدد بھی اور بولو دے صحیح اللہ دا کلامِ قرآن ایدہ بھی عدد کی ہے بولو نبی دا فرمانِ حدیث کی حدیث ہے ایدہ عدد کرنے ہوتے پانج سو بائی پانج دو دو ساتھ دو کمال ہے یار سمجھ نہیں آئی قرآن دا عدد بھی نو حدیث دا عدد بھی نو فاطمہ دا عدد بھی نو اگے آگیا قرآن نو کتاب بھی ہوں دے آخ دینے زالے بولو زالے نہیں پھر بولو زالے کل کتاب کتاب دے عدد چار سو ترہی چار دو تے تن چار تے دو کیسے بیوکو بندیوں چار تے دو ساتھ دینے اچھی بولو چار تے دو چھے چھے تے تن نو کتاب مطلب قرآن بھی نو حدیث بھی نو کتاب دے عدد بھی نو فاطمہ دے عدد بھی نو اور ہر وے لے فاطمہ او سی جڑی چادر ہے چھے چادر نو کہیں دینے کسا عربی چادر نو کیا دینے بولو بولو کاف دے وی سین دے ساتھ اسی الف دے ایک اٹھتے ایک قرآن بھی نو حدیث دے عدد بھی نو چادر دے عدد بھی نو کتاب دے عدد بھی نو بطول دا عدد بھی نو اے ایسی چادر ہے جیڑی خالق دا پردہ بن گئی سمجھا گیا ہونو قرآن پڑن لگیاں سوچ کے پڑی ہیں حدیث دا مطالعہ کرن لگیاں سوچ نہیں کہ اے عدد کی یہ اور سمجھائی جے اس خاندان نو سمجھنا بہت مشکل ہے کون علم دی قدر کرے گا کون اس مند دی داد دے گا کون انہوں سمجھے گا جنہوں دو تے تین دا چھے کہنا بندہوں نے کی سمجھنے کہ میں کی کہہ گیاں اور کی کہہ رہے ہیں یہ تُس ہی نہیں اس کیسر نے پتہ نہیں کتھے کتھے جانا ہے اور اہلِ علم انہوں لوگ سننگے او غیبانہ طورتے پھر فونہ دے ذریعہ یعنی تعریف کرنگے اور یہ دی داد دےنگے یعنی قرآن بھی عدد ناؤ حدیث بھی عدد ناؤ کسا بھی عدد ناؤ فاطمہ بھی عدد ناؤ یہ دا مطلب قرآن بھی فاطمہ ہی حدیث بھی فاطمہ ہی چادر بھی فاطمہ ہی فاطمہ ہی نبی دی بیٹی بھی فاطمہ ہی حسن حسین دی ماں بھی فاطمہ ہی کیاہمد دی شافی بھی فاطمہ ہی اس منزل تے یا سوچ کدی فاطمہ نومنی ہے بولو اینا نال واہ پہنے نا اس خاندان نالے واہ پہنے جس وقت گرفتار کرن دو بعد اس خاندان سوان اللہ گو شیمر اور خولی لا مراد ہے ایک شیمر ایک خولی اینا دعا نو پندرہ سو آدمی دے کے امر ابن ساد لانتی نے کیا اے شہیدہ دے سرجرین ابن زیاد دے دربار اچھ لے جا اے پندرہ سو سپائیاں دے پیرے چھے بہتر سر اولاد رسول دے نیزیاں دی نوکھنے اے نا نے سنیا گرسی دے را دمشق گئے تے راج کوئی شہید ممکن اہل بیت دا حب دار ہوئے اوہ حملہ کر دے لڑائی ہو جائے بہترے یا لوکھ چھپکے جڑے وچوں ڈھنڈیاں لے راہنے اوہ دنوں دے چلیے اے کنارے شتے فراتے اوہ فراتے کنارے کنارے ٹرل لگ پے شامدہ ٹائم ہویا یارہ مہر نمدہ دے نے ایک اجڑیہ حویلی آگے کنارے فراتے اوہ دے ناول اوہ سوجڑی ہوئی حویلی دے ناالے نانے امامی علی مقام دے سر دن دے ٹیمنے دیاں دی نوکھتے راہنے پاک سر اتار کے اے لوگ سندوقیں اچھ بند کر دیں دے کوہ حب دار چوری امامی علی مقام دے دیکھو ایک گل سنو یار گوھر کرو ہے نیزے دی نوکھتے لیکن قربان جاماں کیا جدو ہے اے خاندان کہ شہید ہون تو باد بھی انہ تو بلندے گوھر ہی نہیں ہو کیتا کہ شہید ہون تو باد بھی انہوں کسیڑ کے نہیں سرہ دے چکل جارہاں اہاں امامی علی مقام دے سر بے آئے اے بیمان پندرہ دو پندرہ سو دے پندرہ سو فراد دریا دے کنارینال بے کے شراب پی کے جوا لگ پہ کھیڑن یارہ محرم دی پہلی رات ہے بارہ دی رات یارہ دا دین شراب پی تی ہو جوا پہ کھیڑ دینے فراد دے کنارینال اینی دے نوی مامی علی مقام دے سر والیک بیمان دی نظر پیج دانائیں سنان او نوکھیا او دو جیانوی نال اشارہ کردے ازرا سر الوکھو ایک ہاتھ تھے جیڑا سر دے اتوں دی سامنے زار ہوئے لوے دی کلم او دی انگلیاں اچھ پکڑی ہوئے او نے کائنات اچھ ظاہر ہو کے اس کوارٹر دی دیوار دے لکھیا جیڑے ظالم اپنے مابوب رسول دے نواسے نو شہید کردے نیے کیا قیامت والے دینے ننو نبی دی شفاعت ملے گی اے پڑے آو ننے پانچ ساتھ اٹھے پیسا ہاتھ نو پڑیئے وہ سون رہا ہو سون لو اے گلہ اے سا ہاتھ نو جدوں قریب ہے دوڑ کے وہ ہاتھ غیب ہو گیا پھر بے گیا جو آکھیں ڈن لائی آجے دو بازیاں لائیاں نے پھر وہ ہاتھ دار ہو گیا پھر انہیں لکھیا اگلا مصراجدہ ترجمہ اللہ دی قسمیں قیامت والے دن اے نا دی شفاعت کرن والا کوئی نہیں ہوئے گا ادا بنا دا مقدر بن گئے بڑے پریشان ہو گئے پھر دوڑے ہاتھ پڑیئے لیکن پھر بھی وہ ہاتھ کابو تری جیواری ایک گیپی آو باد ہے او یاد رکھو بھئی مانو اپنے نبی دا خاندان برباد کر کے جا رہے ہو قیامت والے دن اگر تو آڈے رسول نے پوچھیا دس ہو میرے تو بعد میری آل دین آل کی سلوک کی تازی کی جواب دے ہوگے ایک گلہ پیان دیا نے رات پہلی یہ کرب لائی چو چلے ہو سون رہا ہو ٹور گیا ہو رات پہلی ہاتھ گیب ہو گیا اے نی دے نوں پاک بیبیاں ایک جگہ تے کٹھیاں بیٹھیاں یہ تین دن دے پیاسے تے ترہائے سید عجیب تماشا ہے تین دن دے پیاسے نے تین دن دے عجیب کائنات دکن عجیب کائنات دے وچ یعنی اے ہو جا حالات وکھے نہیں کہ مالک کانان نے اور پیاسے نے کاثر دے مالک نے پیاسے نے جنت دے وارس نے پکھے سنے آدھانا میرے کو کئی باری سنے اے بی بینے وکھیا بچے اللہ تشالہ تشپہ کر دے کولے بیمان فرادیاں لے رہے ہیں چو پانی پی رہے ہیں انہا بچیاں بنے ہیں جھوڑے آئے ہیں اے نیدیر نوے مائی اٹھئے ہیں پاک کاندید آئی ایک واری سبان اللہ کا ہے انہیں اپنے سر تو چادر اتاری ہیں سفید بال ننگے کر کے کہیں دیئے خلا کے عضل ایک واری سبان اللہ کا ہے انہیں اپنی ہو گود پھیلائیے انڈ کر کے کہیں دیئے ربے سبان اللہ کا بیاک کے او جی اللہ جی ربائی تاوی الہ سنائین اے پروردگار ایس گود داواستائی میں جدیچ حسین پال دی رہی ہیں ایس گود داواستائی جدیچ میں حسین پال دی رہی ہیں گلہ میں اوہی سنانیاں نے جنہچ زین اللہ آبی دینے دو جی یعنی ایس گود داواستائی جی تیچ میں حسین پال دی رہی ہیں تیری نبی دی آل اولاد بیا سیدے پکھیے بداہرے جنت دے مالک نے اے پروردگار میری ایس چولی داواستائی آسمان تو خانہ نازل کر آجی عثمائی دی دعا مکمل نہیں ہوئی بی بی فضا دی آسمان تو خانے نعمت دستر خان اتریا جدے اندر تادا خجورہ ماجود نے کسردہ پانی ماجود ہے بی بیوں میں اوہ تھال چکے امام زین اللہ آبی دین کو لے آئی جاگو جاگو سنو گارنا بی بی اوہ تھال چکے آئے امام آلی مکام امام زین اللہ آبی دین دے کول لے کی آئی کہن لگیے کہنہ دے مالی امام دے بچڑے اے کھانا میں کوئی مزدوری کر کے نہیں لے آندا میں کوئی میند کر کے نہیں لے آندا تو آڈی خدمت دے سلے تے میری دعا نال آسوان تو نازلو اے لو کہنہ دنا دے پکھے دے پیاسے ہو کھاؤ علی دے بلا پوترے نی حسین دے بچڑے نی جدا ذکر چوتھے جمعے تو سن رہے ہو زین اللہ آبی دین نے وکیا مافیزہ کیا سمیدیاں سی مجبوراں کیا سمیدیاں سی مجبوراں اے پانی اے خجوراں اے نا دی وجہ تو سی موت آجاں جوڑے آئے گالے چھو توک نے پیرا چھو بیڑیاں نے کڑیاں لگیاں نے سید نے فرمایا تاولی درہ قریب اما فیدہ نزیگ آئی فرمایا جڑے میں زیور پہنے ہوئے انہیں کڑیاں دے اے نا دے گولدارے آئے چووویخ بی بی قریب آئیے دائی نے جدو گور نلوے کھے آئے کہے نہ ہو تے جنت سامنے آہاں ہورا تھا چھتھا لے کے اے جنتیاں کھجوراں سجا کے آن دیاں نے رسول دا بچڑا حکم کر اسی کو سر لے کے اتر جائیے سمجھ آئی جے اے خاندان سمجھے چاہو نالا رسول دا بیٹا حکم کر اسی تھالیاں سجا کے حکم دے انتظار ہے اگر کمیں اسی جنتی چھو اتر آوئیے بی بی فرزہ نے ہاتھ جوڑے ہاتھ چوم کے کین لگی تو آڈیاں تُس ہی جانو یا خدا جانے سمجھ آئی جے آپ نے فرمایا دل توڑنا اچھی بات نہیں اے امہ فیدائے لے جاگہ داؤ جا جا کے میری پھپ ہو بی بی دینب سلوات اللہ لے انہوں دے آپ نو کے بچیاں اچھ مذہور ہیں اچھ گریب ہیں یتیمائی تقسیم کر دے اے او خاندانے کہ جنہ جڑے محتاج نہیں جگ انہ دا محتاج ہے بولو محتاج نہیں جگ انہ دا بولو جگ انہ دا محتاج ہے اے نہیں محتاج اے محتاج نہیں دن چڑ گیا دوباہ دگے چل پہ اے کاش کوئی سات سال کٹھے ہون اللہ دی قسم کھا کے ممبر رسول کے انا چالی منزلہ نے سیدان دیا کربلات و دمشق تک اے پہلی بات سن لیجے ایک آف لاگوں چلے کسے نے کہ آج کاکا کاکا خزائی انہیں کو فوج کٹھی کر لیے تے ابن ساد نو اطلاع ملی پیو تیرے تے حملہ کر کے تیرے کلو سیر بھی کھو ہوئے تیرے نو مارے گا بھی لیتر بھی پھیرے گا انہیں بندے کٹھے کر لینے آل رسول دا محبے انہوں پتہ لگیا پی تیرے ہم حسین دا سیر لے کے جا رہے ہیں لیازہوں نے تین چھڑنا نہیں تیرے پریشان ہو گیا در گیا پندرہ سو بندہ سی در گیا ہمیں شاہ کفر بزدے لندہ ہے در گیا جیسے لے کہن لگے پچھا لگا ہم نسیہ کدھر رات دا ٹائی میں انہا کیا ایتھیک پادری یہ او دا دیرہ ہے رائج راہب دا مندر ہے بڑا مشہور سی دمشق دے راچ اور راہب دا دیرہ گر جا مندر انہا کیا پھر رات کٹی ہے اے دے کول اور اے مشہور ہے کہ جڑا اے دے دیرے چوار جاو انہوں کہیں دے نہیں کچھ بھی اے دا دنیا اینہا عدب کر دیئے عیسائیاں دے مولوی دا اگر مسلمانہ نہیں کیتا تو اپنے رسول دی آل دا نہیں کیتا اے شمر جڑا اے تے خولی اے دو میں ناو لے کلشک نوس پادری دے مندر راہب دے دے رہتے آئے رات دا ٹائم اے دروازہ باندے ستر ہوتے چے لینے جنگل دا رستا ہے دمشق دارہ ہوئے گالدی سمجھ آن دی جے پھائی جنہوں آن دی بھی ترات کھڑے کرو جڑے آکڑی ہو جاؤ کر آج سن گوھر دینا جا کے شمر نے کنڈی کھڑ گائی کچھا چھپر اے پادری آپ نے چھپر دے چڑے آپ ایک دے کہ پندرہ سو آدمی نیزیں آتے سر بلندنے پچھا لگا کون ہوئے تسی کتھو آئے ہو کی کم میں میرے نال کی چاندے ہو شمر نے کیا سی یزید دے لشکری ہاں اے نال کیجے انہیں کیا ایک باگی جنہیں یزید دے خلاف بغاوت کی تیسی او نانو قید کرن تو باد او نانو شہید کرن تو باد او نانو سر تے او دے کروالے قیدی بنا کے یزید دے درما اور اچھ لے کے جاؤ رہے ہو راج پتہ لگ گئے کہ کوئی بندہ ہے ساڑے تے حملہ کر کے سیر کھو ہوئے سانو تیری پناہ چاہی دی کہن لگا جنہیں سیر لئی بیٹھی ہو میں نو سیر وکھاؤ اور سن لو ہے اوہ چھپر دے سیروں نہ رکھے رہے بگ سے آج کہن لگا ایک سیر وکھاؤ او باگی کون نے جنادے سیر لے کے آئے ہو شمر بھائی ماں نے امامی آلی مکام دا سیر بار کڑے رکھ کے نے دے تے ان چھاپتے سی بلند کی تے جا امامی آلی مکام دیاں اکھا اوہ سپادری دیاں اکھا ہے جو پہیاں تے بھول کے کہن دے مار ڈالا نجریہ ملائی کے مار ڈالا او نجریہ ملائی کے مار ڈالا او نجریہ ملائی کے مار ڈالا صورتیاں دکھائی کے مار ڈالا نجری آؤ جنانو حسین الپیار اوپڑو تو دوجہ مون بند رکھے ایک آترم پھڑی رکھے بول مار ڈالا نجری او ملائی کے مار ڈالا نجری مار ڈالا صورتیاں دکھائی جائے مام ڈالی مقام دی سنے ری خون جرتی ہوئی داڑی اور ماؤزاوگ دیکھ کجلے داماکوس اکھا نظر آئی یہاں پادری لٹیا گیا کہن لگاؤ شمرتے درے سردارو میری کلی چھوٹی یہ تسی زیادہ ہو اندر پورے نہیں آسکتے میری ایک شرطے ایک قیدی بھی میں نو دے دیو اے سر بھی میں نو دے دیو رات ایمانت رکھاں گا تسی بہر سموگر حملہ ہویا مقابلہ کرے آجے سر بھی محفوظ ایک قیدی بھی محفوظ سبان اللہ گاؤ انہ نے سر بکسینج بند کر کے اندر پہ ہی دیتے پر دیادارو ہے سائی اے نصرانی راہب انہیں بی بی ایک کمرہ دیتا اے سیر جڑے کمرے چو ابادت کردہ سی نا او دے نال ایک چھوٹا جا کواٹر سی جڑے چھ موری تے روشندان سی او دے چلاکھ دیتے سوچیں بہ گیا ہے جنہاں نو بھاگی کہن دے نے اے سب بھاگی جنہویں بھاگی کہن دے نے اے دے چیرے تے نور گاد ہے اے جڑے گادی بن کے آئے نے انہاں دے چیرے آنے تے نہو سا ٹبک دی اے چکر کیے لیکن انہو پتا نہیں رات نو سو گیا ادی رہا اے آندہ ادی رہا دی رحمت رب دی اے 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 کرے بلند آواز آؤ اے گناہ گا رہا بدکار آؤ کا اورن میں کھول دیتا درواز آؤ بھوئی پہ جائے گناہ گا رہا اے بدکار آؤ کا اورن میں کھولے ادی رہا دی ٹائی میں وہ پادری اٹھیا رہا بٹھیا اندروں آواز آؤ پیان دیا نو سکمرے ہی چون حیرانو کیاں دے میں تے تالہ لائے میں ویکھنا چکر گی جہاں چڑے آؤ اپنے مکان دی چھاتے روشن تانی چو کمرہ ویکھیا جگ مگ جگ مگ آہل میں سارا آہ جگ مگ جگ مگ آہل سارا آہ جگ مگ جگ مگ آہ جگ مگ سارا پورا کمرہ نور دی برساد نال میک دے پیا پورے کمرے جنور انو تیری نسلیں باغ میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے اینے سب گرانا نور کا پادری نے ویکھیا پورا کمرہ جگ مگ جگ مگ نور دی برساد نال میک دے پیا اندروں خوشبویاں دے ہلے اینی دیر نو پادری نے ویکھیا مکان دی چھت پڑی آوا دی پادری اکھا بند کر لے پادری اکھا بند کر لے نبیان دیا مامار یعنی نکھا چوتھی آن والی ایسا دی مامار یعنی پنجوی آن والی موسی سلام دی بہن کل سوچ دے پی درمیان پردہ آئے لے سونہ نو اکھیا گی آواز سنی سندوق کھولے بیبیاں سیر بار کڑ کے واری واری چمہ انی دیر نو آواز آئی او پادری کانو بند کر لے ان کائنا مخدوم نبی دی بیٹی آ رہی پادری پریش پادری اکھاں بند کر لے ان کائنا آت نبی دی بیٹی مخدوم آئے کائنا آت اے آ رہی پادری نے کنا دی ہاتھ اکھاں دی ہاتھ رکھے نے تھوڑی دیر تو بادو منظر ختم جلدی جلدی مکان تو اتریا اوس مکان نو چابی لائی رات ٹل دی جاؤ رہی اے راہ بند رایا اے سندوق کھول کے سربار کٹ کے ہتھا تے چک گئن دی جڑی مہ دا دد پی تا ہی او دا واس تا ہی دا سکان آ سن رہا کتنے سنانیاں نے کرنا تھا جڑی مہ دا دد بی تا ای دی سون سورت والے تین مل نواز تے ہوا آئی نسل انسان دی ماں تین مل نواز تے ساڑھ نبی دی ماں مریم آئی پتا لگ دے تو قیام انسان دس کون کون تیرا ماں پہ کون دا دد پیتا امام دے کٹیو گلے دے بولی ہلنے شروع فرما رابا انال حسین ابن علی ابن محمد اوہ میں علی دا پتر ہوں محمد مستو دا پتر ہوں میرا نا حسین سنو لیا میرا نا کہن لگا مبالے والا حسین آئے آئے جنو وے کے رب دا زاب آیا سی امام علی مقام دے سری چوا دے نام میں یو حسین جلدی جلدی اپنی کول کے کواتری او وی چود دوں امبر تے کستور اکڈی امام علی مقام دے سر نو لیا پانی دا لوٹا پر کے لیا میں خون ساف کر آو دیو بامنا اے پانی میرے سر دے قریب نا گری اے نو ترس دا میرا سگر ٹور گیا اے نو ترس دا میرا اگبر ٹور گیا باتی سال دے میرے ویر دے بازو کل ہو گئے اے پانی قریب نا گری بامنا بامنا ہے ردی تصویر بنے جلدی جلدی آکے کہیں دے ہون میں کی کرام دس میرے لائے کیا امام علی مقام دے کٹیو گلے چو وادی بامنا ویند کیا راب کلم پڑ لے کیامد والے دن بام پکڑ کے جنت لے جانگا کیامد والے دن جنت لے جانگا کتھے کلم پڑھا کون پڑھائے گا فرمایا قیدی والے کمرے چلا جاؤ میرا پتر کڑی پاؤ گے بیٹھائی زین و لاب دین ہو دان آئی یا کھیں پیو سلام آند آئی نال آند آئی یو بچڑ دین دار دار آم آ 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 رہبان نکلے آئے ستر اپنے ساتھیاں نو کٹھا کیتا اپنے مریدہ اور چیلیاں نو کٹھیاں کر کے کہیں دائے ایک پاس جنت جے ایک پاس دوزخ جے میں تو اڈا استاد نہ بھولو کی چاہی دائے انہوں نے کہا استاد جدر تو جائے گا دوزخ چھال مارے اسی نال جنت جائے اسی تے چیلیاں نال انہیں کیا فریجڈا سیر جنوے باغی کہیں دے جے باغی دیجے اے کائنات دے رسول دے بیٹے دا سر جے حسین دا آؤ میرے نال چونکہ وہ باعتبار سن بھئی مان نال لے کے نال دا کمرہ کھول لیا امام زیور پا کے بیٹھا ہے کائنات دے مالک نے کڑیاں اور توکائیں زنجیر قریب آ کے کہنے لگا کہ دیو تو اڈے چزین اللہ عابدین کون ہے با سوئی باقی اگلے جبھے واکھر داوانان الحمدللہ رب العالم روزے تے آوام ہے مدینے میں نوں صد سونے آ تیرے روزے تے آوام ہے مدینے میں نوں صد سونے آ تیرے روزے تے آوام ہے مدینے میں نوں صد سونے آ تیرے صد کے جاوا میں مدینے میں نوں صد سونے آ پہنچ جاوا جے تیرے دوار شاہا سبز گمبد دے وے کا نظار شاہا پہنچ جاوا جے تیرے دوار شاہا سبز گمبد دے وے کا نظار شاہا مانا ٹھنڈیاں شاوا میں مدینے میں نوں صد سونے آ تیرے روزے تے آوام ہے مدینے میں نوں صد سونے آ ارزہ سن کر دے آجز کمی نے دیا وے کا رج رج کے گلیاں مدینے دیا آجز کمی